جھجر میں پڑھنے والی ایک بیٹی خواہی سمشرا نے اپنا نام روشن کر دیا اپنے ساتھ ساتھ ہی اپنے شکشن سنستان دہائٹس سینر سیکنڈری سکول کا ساتھ ہی اپنے ماں باپ کا وہاں کے ڈائریکٹر کا نام روشن کر دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ من کی بات کاریکر میں الگ الگ مددوں پر بات کی جاتی ہے اب کی بار پرکشہ پر چرچہ ایک وشے لگایا گیا تھا جس میں بچے جب پرکشہ کا سمیہ آتا ہے تو اس سمیں سب سے زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو بچوں کے اپنین لیے گئے اور اب کی بار صبح کی رہا دہائٹس سینر سیکنڈری سکول کے بچوں کا اور وہاں پر سبھی بچوں نے وہاں پر اپنی اپنی اپستیتی درز کرائی کمال کی بات یہ رہی کہ خواہی سمشرا کا جو وقت اویا تھا وہ دیش کے پردھان منتری اور ان کے کاریالے کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے دھنیواد کے طور پر ایک آفیسیل لیٹر بھی خواہی سمشرا کے نام پر بھیجا آج خواہی سمشرا جب اپنے سکشن سنستان پہنچی تو وہاں کے ڈائریکٹر نیوندر نے ان کا جوردار سواگت کیا اور بچوں کی اوزول بہوش کی کام نہ کی ساتھی انہوں نے بتایا دہائٹس سینر سیکنڈری سکول بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اپنا الگ ہی مقام رکھتا ہے جہاں ایک اور شکشہ کو بیاپار کی طرح لیا جاتا ہے لیکن دہائٹس سینر سیکنڈری سکول پوری ججر میں ایک الگی پہچان رکھتا ہے خواہی سمشرا سے جب ہم لوگوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دیش کے پردھان منتری کے دوارہ مجھے ایک وشے دیا گیا تھا اس پر میں نے اپنے وچار رکھے میں نے بتایا کہ پریشہ کے سمیے میں بچوں کو سٹریس نہیں لینا چاہیے ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمت نہیں آرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر سے لگن سے آگے بڑھنا چاہیے آپ کی سفلتہ سو پرتیشد ہوگی ساتھی آپ ہمیشہ لگن سے پڑھیں اور کامیاب ضرور ہوں گے ساتھی انہوں نے اپنے ماں باپ کا اپنے سکول کا ساتھی ڈائریکٹر نویندر کا آردک ابھی نندن بھی کیا کہ ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پر پہنچی ہوں ساتھی نویندر سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس بیٹیا نے زندے گاڑے ہیں اور آج یہ کاریکرم جب ہوا تو وہاں پر سبھی بچوں نے بھاگ لیا اور وہاں پر اس بچی نے جو اپنے وقت تاویے رکھے اس کے دیش کے پردھا منتری ان کے کاریلے کو اتنا اچھا لگیا کہ انہوں نے ایک لیٹر کے ذریعے بچوں کو اتسائد کیا ساتھی جلہ سکشادی کاری راجیش نے اس بیٹیا کی اجول بہوش کے لئے کامنا کی اور ساتھی کہا کہ اس طرح کے بچے آگے بڑھتے ہیں اور جائل سی بات ہے کہ ان کے اجول بھوش کی میں کامنا کرتا ہوں اور جلے کے لئے ایک گرو کی بات ہے دیکھیں یہ جو پرکشہ پر چرچہ جو پردھا منتری موڈی جی نے شروع کیا یہ ایک بہت اچھا کاریکرم ہے کیونکہ کوئی بھی بچہ جب بہوڑ کی پرکشہ کے اندر جاتا ہے تو ایک اس سمائے کیونکہ ایک الگ سے ایک انوبہ ہوتا ہے اس نے اب تک جو پرکشہیں دی ہیں وہ اپنے سکول لیول تک دی ہیں جس میں وہ سبھی ٹیچر سے بھی روگرو رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون ٹیچر نے میرا ایکجام لینا ہے کس طرح کا میرا ایکجام آنا ہے تو اس سمائے بچے کا کونفیڈنس الگ ہوتا ہے مگر جب وہی بچہ بورڈ کے ایکجام میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا کونفیڈنس بھی لوجو جاتا ہے وہ تھوڑا تناؤ محسوس کرتا ہے اسی تناؤ سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے ہمارے دیش کے یششوی پردان منتری جی نے ایک بہت اچھی جو ہے شروعات کی ہے پرکشہ بیچرچہ اور جیسے کی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے جلے کی جو بیٹی ہے اس نے اس پرکشہ پر ترچہ پر جو ہے وہ اچھے سے بھاگ لیا اور انہوں نے سویم پردان منتری جی کو لکھت میں بھیجا کہ کس پرکار جو ہے وہ ہم بچے جب پرکشہ میں جاتے ہیں کس پرکار تناؤ مخت رہ سکتے ہیں اور اس پر جو ہے پردان منتری جی نے ان کو پرسنسطی پتر بھی دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پردان منتری جی کاریلے سے ان کو جباب بھی آیا ہے تو اس کے لیے یہ بیٹیا بدائی کی پاتر ہے ان کا پریوار بدائی کا پاتر ہے اور ان کا ویدیال لے جہاں یہ بیٹی پڑتی ہے وہاں کے سبھی ادھیاپ کو کامناہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے اندر وہ اتنا کونفیڈنس ڈالنے کا جو ہے وہ کام کر رہی ہیں دیکھیں سر نئی ٹیکنولوجی آ چکی ہے شکشہ کو لے کر کے سرکار دوارہ کیا قدم دیکھیں جی ٹیکنولوجی جو ہے وہ ایک سمیہ کی جرورت ہوتی ہے اور سمیہ کے ساتھ ساتھ ٹیکنولوجی اندر چینج آتا رہتا ہے اب جو ٹیکنولوجی ہے وہ ڈیجیٹل یوک کے اندر ہم پرویس کر گئے ہیں مجھے یاد ہے میں جب دو ہزار دو کے اندر جب مجھے پراشاریہ کے پدبر کام کرنے کا موقع ملا ہمارے آس پاس کہیں بھی ڈیجیٹل بورڈ جو ہے جس کو ہم سمارٹ بورڈ بولتے ہیں وہ ہمارے ویدیالیوں کے اندر ہوتے نہیں تھے بہت آس پاس بھی ہمیں یہ سمارٹ بورڈ کہیں دکھائی دیتے نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ڈی پی ایس وصنط ویار یا کچھ اس طرح کے بہت نامی گرامی سکولوں کے اندر جو ہیں اس طرح کی فیسلیٹیز ہوتی تھی جہاں ایجیسیٹ کے مادھیم سے بچہ جو ہے دو سو ڈائی سو کلومیٹر دور بیٹھے ٹیچر سے جو ہے وہ شکشہ لے رہا تھا اس کے علاوہ جو ہے سمارٹ بورڈ کی شروع ہمارے جو بچے ہیں ان کو ٹیب کے جریعے جو ہے وہ ٹیچر پڑھائی کروا رہے ہیں تو یہ سارا ایک ٹیکنولوجی کا کارن سمبھو ہوا ہے اور ٹیکنولوجی جو جو آگے بڑھ رہی ہے بچوں کا کونفیڈنس آگے بڑھ رہا بچوں کی کام کرنے کی آگے بڑھنے کی ان کی سوچنے کی ان کی پڑھائی کرنے کی ساری سٹائل چینج ہو رہی ہے اور یہ اچھا بھی ہے کیونکہ سمیہ کے ساتھ چلنا جو ہے یہ بہت ضرور ہے جو سمیہ کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہی آگے بڑھتے ہیں جو سمیہ سیلیکٹ ہوا اور پورے سٹاب میں کونفیڈینٹ ہیں اور سب ہی بچوں گائیڈ کرتے رہیں گے کوئی بھی یو جنہ ہی ہی بچوں 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 کی طرف سے میل آتی ہے ویسے بھی سب ڈی آفیس کی طرف سے میل آتی ہے تو میں سب بچوں بتایا تھا کیسے بھاگ لینا کیسے پارٹی کرنا ہم نے LED لگا کے سپیکر لگا کے بچوں کو بیجنا وہ ہمارے بچوں نے کیا ہمارے سٹاپ نے کیا ہم نے تسلیس کیا اور جب لیٹر ہمیں ملا ہمیں کار لیتے سب سو تو خوش سب کو ہوتی ہے اگر میں کوئی بیچار بیکھت کرتا ہوں اور وہ بیچار کی پسند آت ہے اور اس کے ریپلائی میں مانی اور اس پردان مانتری نے جو لیٹر سیر کیا ہے اس ایک نئی ارجا سنچالی ہوئی ہے سب سٹاپ میمبر میں اور بچوں میں بچوں کو اتنی چنتہ نہیں کرنی چھے بہت زیادہ پریش رائد ہو جاتے جو ہار جی چلتی رہتی ہے اس میں بچوں کو کوئی اتنا اپنا کانفیڈنس نہیں لو کرنا چاہیے کونسی دیریکٹ سر کو بہت تھانک یو کہتی ہوں سبح سر کا میسیج آیا تھا میرے پاس سب مجھے پتا چلا تھا